جی امی صاحب آپ آئے ہیں آپ کو اس پروگرام پر کوریج کرنے کے لیے اوشاہ ساتھ آپ لوگوں کو بھی سن رہے ہیں ایکیس فروری جو زبانوں کا عالمی دن ہے اس کے مناسبہ سے آپ اپنے خیالات کے ذات فرمائیں جی امی صاحب جی صاحب تینکیو برکت زید مہربانی بہت بہت زبان جو ہے نا زبان ایک بیالوجیکل پرابلم ہے انسان کی نفسیات کا اس میں بڑا عمل دخل ہے پسنا پہ جب بچہ ماں کے پیٹھوے ہوتا ہے نا تو تمام جتنی بھی ارکات و سکنات ہیں وہ چاہے ماں کی ہوں یا وہ سوسائٹی کی ہوں وہ اس بچے پر اثر انداز ہوتے جاتے ہیں تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم لوگوں بلوچی میں کہتے ہیں نا آپ نے کہ یہ جو ہے نا فلان قبیلے کا بچہ ہے یا یہ فلان نسل سے تعلق رکھتا ہے دیکھتے ہی علاقے میں پتا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی جو بارڈی لینگویج ہوتی ہے اس کا چلنا پھرنا ہوتا ہے اس کا انداز گفتگو ہوتا ہے ایک بلکل نفسیاتی مسئلہ ہے انسان کا تو اس لئے زبانوں کی جو اہمیت ہے نا آپ کا ایک قومی زبان ہوتا ہے یہ کوتا ہے آپ کا مادری زبان جہاں آپ اپنی زبان میں زیادہ بہتر انداز میں باتوں کو کنڈے کر سکتے ہیں ابھی او باتیں جو اگر میں آپ مجھے بلوچی بھی کہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم ترقی کریں تو ترقی کی وجوہ اگر آپ اپنے داروں سے ریکوارٹس کرتے ہیں کہ جناب مادری زبانوں کو اہمیت دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم ترقی کریں تو ترقی کی وجوہ اس کی اپنی مادری زبان میں ہو سکتی ہے ورنہ اس کو بہت پرابلم ابھی ایک دوو بولوچی اردو پڑے اس کے بعد انگلزی پڑے اس کو آپ فارسی پڑھائیں ہماری یہ جو پاک سرزمین شاہد بات ہے ابھی یہ تو فارسی زبان میں ہے اس لئے ہمیں پورے ایزے ملک پرابلم ہو رہا ہے ایزے علاقہ میں پرابلم ہو رہا ہے تو ہمیں کہتے ہیں اس پر دانشوار ہمارے عدیب اور رائٹر سے رابطہ کیا جائے بلکہ حکومت میں باقاعدہ عدیبوں کا اور رائٹروں کا ایک فارم بنایا جائے ان سے مشاورت کی جائے کہ لیٹریچر کو ہم کیسے آگے لے جائیں ہم زبانوں کو کیسے آگے لے جائیں تو یہ میری عزارت تینکیو برکت سے بہت 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 منتوار